اسلام علیکم ڈیر سٹوئنٹس آج ہم لوگوں نے اسلامیات 201 کا جی ڈی پی نمبر 1 سولف کرنا ہے and here are the solution ideas یہاں پہ آپ لوگوں کو question یہاں پہ آپ لوگوں نے 8 points دکھنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے sermon کے about جو کہ تھا human rights کے بارے میں نیچے آپ کو instructions میں بتایا ہوئے کہ آپ کا answer neat and clean ہونا چاہیے اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی copy paste نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ کو 8 points بتایا ہوئے جو کہ 8 points انہوں نے questions میں پوچھے ہیں جس میں آپ لوگوں نے answer دینا ہے میں آپ لوگوں کو 8 points دے ہیں وہ explain کر کے and the first point is do not discriminate اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کی بنیاد پر کہ کوئی انسان نہ تو کسی سے بہتر ہے نہ ہی کسی سے برا ہے second point is the honor and the respect is for the women کسی بھی مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورتوں سے ان کے حقوق چھینے یا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے and the next point is uphold the human dignity اس میں ذلحج کے مہینے کے فضلت کے بارے میں بتایا ہوئے ہیں اس کے علاوہ مسلمانوں کے جو پانچ اقائد کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج اس کے بارے میں اس کی importance اس میں بتائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان ذلحج کے مہینے میں گھٹے ہو کر تو نماز عطا کرتے ہیں اس سے next point میں انہوں نے اپنے last last sermon میں کہا تھا protection of the life wealth and respect اس point میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنی life کو اسلام کے rules کے according گزاریں گے اسلام نے جیسے بتایا ہے life کو اس طریقے سے اگر گزارا جائے گا تو کسی بھی انسان کی نہ تو life قراب ہو سکتی ہے نہ ہی اس کی respect قراب ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کا اس کو کوئی بھی جانی اور مالی رقصان نہیں ہو سکتا ہے ایک امن کی زندگی گزاری جا سکتی ہے اگر ہم اسلام کی teachings پر اسلام کی teachings کو follow کریں گے next point is to abolish the interest system for maintaining the equality in the society اس next point میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایک بہترین سرمایہ کاری نظام کی ضرورت ہوگی سب انسانوں کو ان کا برابر کے حقوق مہیا کیے چاہیں next point نے social economic justice کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں پہ بھی equality ہونی چاہیے وہاں پہ کسی کو زیادہ بڑا یا کسی کو کم تر نہیں سمجھا چاہے and the point name is avoid the economic inequality next point is hold true to the teachings of اسلام کہ اسلام کی معلومات کے بارے میں انسان کو sincere ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی غلط information ملی ہے تو اس کو آگے بغیر تصدیق سپریڈ کیا چاہے بلکہ sincerely اسلام کے ساتھ اس کی teaching کو فالو کیا جائے اور آگے سپریڈ کیا جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق دینے کے بارے میں ایک انصاف کا راستہ اختیار کیا جائے اور انصاف کے ساتھ ہی لوگوں کو ڈیل کرنا next point is to maintain the equality through the زکاة کہ زکاة کا ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں سب لوگوں کو برابر کی اس میں participation ملے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ participate کریں corporate کریں اور ضرورت مند لوگوں کو زکاة اور کوئی بھی اس طرح کے صدقہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ان کو پہنچایا جا سکے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو زکاة کی جائے زکاة ان کو ادا کی جائے تاکہ جو ہے معاشرے میں ایک equality کا جو اسلام کی teaching کے according ہے کہ معاشرے میں equality ہونی چاہیے کسی کو بہتر یا کسی کو برا نہیں سمجھ جانا چاہیے تاکہ وہ قائم رہے اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگیا آپ سکرین چھوٹس لے لیجئے اور اپنا GDP کمپلیٹ کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ like share and subscribe ضرور کر دیجئے گا اور next آپ کو اگر کسی اور سبجیکٹ کے بھی GDP چاہیے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں